آج کل دنیا میں رشتے زیادہ تر جو ہے نا وہ مطلب کے لئے ہیں تو آپ ان رشتوں کے بارے میں کیا کہیں گے مطلب مل چاہے تو قدر نہیں کرتے لوگ ویسے مخلص دلوں کو ترستے ہیں لوگ جو ہیں نا جو مخلص دل ہیں نا مخلص لوگ ہیں ان کی یہ رسپیکٹ نہیں کرتے اور دھنڈورہ پیرتے پیرتے پھرتے ہیں ہماری کوئی قدر نہیں کرتا ہماری سار کوئی وفاہ نہیں کرتا پہلے آپ تو بنو وفاہ کرنے والے پہلے آپ تو دل سے گل کے ساتھ رشتہ لگاؤ نا تو یہ حدیث بھی ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کا مفہوم ہے تو ان سے پوچھا کہ کیسے پتا چلے گا کہ سامنے والا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے تو آپ لے اسلام نے ان کو کہا کہ جتنی آپ کے دل میں اس کے لئے محبت ہے اپنے دل کو دیکھو اتنی ہی سامنے والے کے دل میں آپ کے لئے محبت ہے تو اگر آپ نے کسی کے ساتھ رشتہ بنایا ہے تو پھر آپ دیکھیں آپ کے دل میں اس کے لئے کتنی چاہت ہے کتنی محبت ہے پھر اس کے دل میں سامنے والے کے دل میں بھی اتنی ہی محبت ہوگی اچھا بہت سے فینز آپ کو ملتے ہیں زیادی بات ہے تو اکثر فینز جو ایسے ہیں وہ موقع پر تنگ بہت کرتے ہیں اگر اس طرح کوئی فینز مل جائے اس کے زیادہ آپ پھر کیا ردے ملتے ہیں نہیں میں بہت زیادہ پلائٹ رہتی ہوں جو کچھ بھی ہوئی نہیں تنگ کرنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن وہ ان کی محبت ہوتی ہے تو اس پہ ہم ایسا ردی عمل تو نہیں دے سکتے ہیں غصے والا یا کوئی اگریسیو تو میں پلائٹی رہتی ہوں اور ان کی محبت ہے اور آپ سے محبت کرنے والے آپ کا سرمایہ ہوتے ہیں تو وہ میرا سرمایہ ہے مجھے اچھا لگتا ہے اور جتنا کوئی تڑپ سے ملتا ہے جتنی کوئی محبت سے ملتا ہے تنگ کرتا ہے وہ اچھا لگتا ہے لیکن نہ کیا کریں یہ بہت سن کے مجھے بڑی حیران کی ہوئی ہے کہ آپ اس طرح کا سوچتے ہیں برنہ آج کل جو تھوڑا سا مشہور ہو جانا تو وہ اپنے آپ کو پتا نہیں کیا کیا سمجھے لگ جاتا ہے ہاں بلکل ایسا ہی ہے ان کے فیس اکسپریشن میں دیکھ رہی ہوتی ہوں فلہ تو کچھ ویلوگرز بھی ہیں ان میں تو میں ان کے فیس اکسپریشن کو پکچر بنانے ہیں تو ایسے موڑی سے فیس بنا کے ایسے بڑا ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اگر کوئی ساتھ وہ موبائل پکڑ کے اور کہتا ہے پیس ہمیں آپ شاوٹ آٹ دے دیں اور کہیں سب نے اپنے فیانس کو یہ وہ تو بڑی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جو نا بڑی ایکسپریشن دے کے نا وہ کہیں گے تو میں کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو دیکھو سرا تو بس یہ عزت بھی سب کو راس نہیں ہوتی نا بڑی ایٹیوڈ کے ساتھ